اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی رات گئے فیصلہ باد آمد آئی جی پنجاب نے زیرے تکمیل فیصلہ باد سیف سٹی منصوبے کا جائزہ لیا روان سال یکم جنوری سے تیس اپرل تک فورس کی ویل فیر پر ایک سو سولہ کروڑ روپے کی خطیر رکم خرچ فورس کی ویل فیر فنڈ کے حوالے سے سپاہ کے لیے آئی جی پنجاب کا خصوصی ویڈیو پیغام دیکھی اسی نیوز بلٹن میں پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں چھتر ہزار سات سو پچانویں ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار آٹھ سو پچھتر کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ چھپن ہزار سات سو تیتیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آوالین کی خلاف ورزی پر تین ہزار پانچ سو تین الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار انچاس مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دی پنجاب پولیس اور انٹرپول اسلام آباد کی اہم کاروائی اغوا اور قتل کی واردات میں مطلوب خطرناک اشتہاری آٹھ برس بعد سعودی عرب سے گرفتار ساہی وال تھانہ شاہکوٹ پولیس کی کاروائی سنیپ چیکنگ کے دوران نجائز اسلحہ رکھنے والے دو ملزمان گرفتار نجائز اسلحہ بھی برامد شاباش لاہور پولیس شاباش گجرپورہ پولیس نے شہری کو اریزن جیروں سے باندھ کر تشہدد کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا مقدمات بھی درج آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے رات گے فیصلہ باد میں زیر تکمیل سیف سٹی منصوبے کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب نے فیصلہ باد سیف سٹی منصوبے کی پیشرفت پر اتمنان کا اصحار کیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سیف سٹی فیصلہ باد جنائم کی روک تھام ٹریفک منیجمنٹ اور عوام الناس کو تحفظ دینے میں مددگار ثابت ہوگا روہ سال یکم جنوری سے تیس اپرل تک فورس کی ویل فیئر پر ایک سو سولہ کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی فورس کی ویل فیر فرنٹ کے حوالے سے سپاہ کے لیے آئی جی پنجاب کا خصوصی پیغام دیکھئے اس خصوصی ویڈیو میں یکم جنوری سے تھرٹیت اپرل ایک سو انیس دل الحمدللہ آپ کی ویل فیر کے اوپر ایک سو سولہ کروڑ روپے خرچ کیا گیا یعنی الحمدللہ روزانہ چھوٹیاں سمیت ملا کر ایک کروڑ روپے روزانہ اس کا حساب آپ کو دینا ضروری ہے الحمدللہ پچھلے سال ہم نے آپ پہ دو سو کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیا اور جس طرح ہم اس سال آپ کی ہیلتھ ایجوکیشن آپ کے بچوں کی شادیوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عزیز ہم تین سو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ آپ کے اوپر خرچ کریں گے یہ وہ پیسہ ہے جو کہ آپ کی تنخواہوں سے کٹتا ہے ہم اس کو انویسٹ کرتے ہیں نئے ویل فیر پروجیکٹ لگاتے ہیں یہ تمام پیسہ الحمدللہ چیکس کی فارم میں دیا جاتا ہے اور پچھلے سال ہم نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے تھے یعنی صرف ایک ایجوکیشن کی مد میں نو کروڑ سے بڑھا کے تقریباً پچاسی کروڑ روپے خرچ کیا تھا اس ریکارڈ کو بھی الحمدللہ ہم نے خود سے توڑا ہے اور یہ اسی طرح انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی توٹل رقم جو ہم انویسٹ کر کے کٹھی کر چکے وہ خدا نخصہ کم ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہم بچوں کے آپریشنز کروا رہے ہیں جو تقریباً ساڑھے پانچ سو ہیں بقاعدہ ہر مہینے سٹائپر دیتے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما رہا ہے ہم نے آپ کی بچائیوی رقم کو الحمدللہ تیرہ سو کروڑ رقم سے بڑھا دیا ہے اور آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے اند تک ساڑھے تین سو کروڑ پیسے زیادہ آپ پر خرچ کریں گے لیکن توٹل رقم انشاءاللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ڈی پیوز آر پیوز کی محنت سے اور غازی صلاح الدین صاحب اور ریال نظیر گھارہ صاحب کی پلاننگ سے پہلے سے بھی مر جائے گی اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک فیملی کی طرح کام کرتی رہی ہے فولیس فورس اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کی ویل فیر کرتے رہیں ان کو انصاف دیتے رہیں پاکستان پہ ہونے والا ہر حملہ ناکام بناتے رہیں اور آگے بڑھ کر آگے بڑھ کر بکستانیوں سے محبت کریں اور پیار کریں تاکہ سب یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ پجیاب پولیس کا حامی و ناصر ہو محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو پچاس ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس اٹھتر پنجاب یونیورسٹی بانوے اور سیف سٹیز آتھارٹی میں پچاس ہی ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے واہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کودے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور پنجاب پولیس اور انٹرپول اسلام آباد نے کارروائی کرتے ہوئے اغوا اور قتل کی واردات میں مطلوب خطرناک اشتہاری کو آٹھ برس بعد سعودی عرب سے گرفتار کر لیا اشتہاری رفیق احمد دوہزار سولہ سے تھانہ درخواست جمال ڈی جی خان پولیس کو مطلوب تھا ملزم رفیق احمد پر دسویں جماعت کے تعلیم علم کے اغوا اور قتل کا مقدمہ درچ ہے ملزم بعد ازواردات روپوش ہو کر برون ملک فرار ہو گیا تھا پنجاب پولیس نے انٹرپول سے ملزم کا ریڈ نوٹس جاری کروایا گرفتاری کے لیے مسلسل فال اپ جاری رکھا ڈی جی خان پولیس ٹیم نے ائرپورٹ سے مجرم کو اپنی حراست میں لیا روان برس برون ملک سے گرفتار اشتہاری مجرمان کی مجموعی تعداد 38 ہو گئی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان نور کی خطرناک اشتہاری کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی